بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جناب صدر زبطات معزیز سامین کرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں السلام علیکم آج مجھے جس عنوان پر لفت شائع کا شرف حاصل ہوا ہے وہ ہے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی حلا برزیاں اور عامی برادری کا قدار جناب صدر زبطات کشمیر کا شمار شیعہ کے ان خطوں میں کیا جاتا ہے جس کو قدرت نے نہایت خیرت انگیز تحلیق فرمایا اگر مقبوضہ کشمیر کو پہاڑوں سے نوازہ ہے تو اس کی دلکشی کے لیے ان پہاڑوں کا سینہ چاہ کر کے اس کے اندر چشمیں بھی بہائے اور ان پہاڑوں پر ہریالی کی کالین بھی بچائی اور ان کالینوں کو سر سر دیکھنے کے لیے میرے رب قدیم نے کشمیر کو جنگلات کی دوجہ سلیمالہ مال فرما دیا میرے رب کریم نے دنیا کے تمام رانیہ ہاں بکھیر دیئے تاکہ جنت الارضی میں کسی شیعہ کی کوئی محرومی ہمیں واضح نہ ہو سکے مگر انسانیت کا درد رکھنے والے ہر انسان کے لیے جو بات باعث تکلیف ہے وہ ہے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کے غلاورز لیا وہ ہے عالمی برادری کا منفی کردار عطا کرنا جنار صدر زباکار میرا کشمیر جنت نظیر ہے یہاں پر پھول کھلتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ آسمانوں پر شبنم نے رنگ بکھی رہا ہے یہاں مسترہ ہٹوں کا بسی رہا ہے منظر بدلتا ہے تو دوسری جانب میرے کشمیر کو سیادوں نے گھیر رکھا ہے میرا کشمیر بہت اکیلا ہے یہاں پجرم اور بجبریت ہے یہاں کی دستگاہوں پر پتل گاہیں بنا دیا جا رہا ہے میرے کشمیر میں تو ٹھنڈے پانی کی ندیاں بہتی تھی اب تو خون کی نہریں بہتی ہیں آج وہ کشمیر ہے مجبور و محکوم فقیر کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران سگیر جناب صدر زباکار اب میرے سامنے ایک جنازہ ہے جنازہ سے لکھتی ہوئی اس کی ماں بہین اور بیٹی جو رہا تھے یہ فریاد کر رہی ہے اے خدا اے خدا یہ جنازہ کون اٹھائے گا یہ جنازہ کون اٹھائے گا تو اسی ظلم کی گھٹاوں سے ایک کنن پھٹی ہے ایک نوجوان تبد ہلالی پچم ہاتھوں میں تھامے ہوئے لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں کہ ہے ان کا مان کشمیر بنے گا پاکستان دھلت کا پانی کہتا ہے ظلم کب ہمیشہ رہتا ہے جناب صدر زباکار اگر گہی بچھوکی کا مزائیہ کسی کیمنیٹی ایسائی یا یہودی کے ساتھ کیا جا رہا ہوتا تو میں دیکھتا کس طرح آن میں برادری کس طرح نرندر مودی ہاتھوں میں چوریاں پہن کر سر پر دپتہ اور کر دھا میں بیٹا رہتا ہے بلکہ نہیں اس وقت اس کی گائیت اور مردان کی ایک لمحے کے اندر جاگ جائے گی جناب صدر زباکار میرا کشمیر بہت اکیدہ ہے جناب صدر زباکار اگر کسی یورپی ملک میں گاری کا ٹائی یا سلنڈر پھٹنے سے کوئی دماغا ہوتا ہے تو اسے بھی تیاشتگردی کا نام دے کر کبھی ایران کبھی ایران کبھی افغانستان کے لاکھوں مسلمانوں کو لکمہ اجل بنا دیا جاتا ہے جناب صدر زباکار ظلم بولا ہوں ہیں جو اپنی حد کا امور کرے تو بھٹ پرتا ہے وقت کے فیرانوں کو دبوچ لیتا ہے ارے کہہ دو اس ظلم کو اپنی اوقات میں رہنا سیکھ لے ورنہ سر کاٹ کردار پر لٹکا دیں گے جو دکھائے گا تو ماشاء لہو اے قالم سریاں موت وقت کے بازار میں بٹکا دیں گے جناب صدر زباکار ہمیں ذاتی لسانی و علاقائی کے ہول سے نکل کر فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کے آماد پر عمل کرنا ہوگا جناب والا ہمیں ذاتی ہول سے نکل کر وَا تَعْسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعْ اَوْا وَلَا تَفَرْرَقُ بَلْ لَبْبِ کہنا ہوگا اور ہمیں مایوس نہیں ہونا جو قوم شہادت ہے مطلوب مومن کہ حقیقت سے آشنا ہو کر قبرستان عباد کرنے کا فنسید جاتی ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھزا رسیدہ محول میں پھر بسیرا ہوگا ظلمت قدو میں پھر صویرا ہوگا آزادی کشمیر ہماری منتظر ہے پھر سے تین سو تیرہ کی تاریخ کو دھرایا جا سکتا ہے جناب والا صبحِ آزادی کشمیر ہماری منتظر ہے پھر سے تین سو تیرہ کی تاریخ کو دھرایا جا سکتا ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردود سے کتار اندر کتار اب بھی ہمیں عشقِ مصطفیٰ علیہ السلام کے جولت سے سرشاہ ہو کر تعلیماتِ قرآن کو اپنا پر آکے بھڑیں گے تو بحرک کیا وقت کا بڑے سے بڑا فیرون کسی بھی مسلمان کی عزت و غیلت کو للکارنے کی جرت نہیں کر سکے گا وہ وقت دور نہیں نصر من اللہ وفد ہن کری جہادِ حق کے لیے کر رہے ہیں تیاری دکھائیں گے سفے دشمن کو شانِ کفاری تیری بہار میں پھر مسکرائیں گے ایک دن میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَارَةُ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَارَةُ